دوستوں جب ہمارا مستشک اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو ہی ہم اچھا سوچ پاتے ہیں اور جیون میں اچھے اچھے بدلاو بھی لا پاتے ہیں اور جیون میں اگر آپ کو بڑے فیصلے لینے ہیں مشکل حالاتوں سے نپٹنا ہوتا ہے تو ہمیں مانسک روپ سے مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر پل اچھا ہی ہوتا رہے اور آپ تب ہی خوش رہے کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے وقت بھی آئیں گے جہاں پر آپ کو بھاری مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ایسے میں کئی بار ہوتا ہے کہ انسان مصیبتوں کا سامنا کرتے کرتے اپنے مشکل حالاتوں سے لڑتے لڑتے اپنے جیون سے ہارنے لگتا ہے لیکن وہیں پر جو انسان مانسک روپ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ ان مشکل حالاتوں سے اپنے کٹھن سمیے سے باہر ضرور نکل آتے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے مشکل وقت سے باہر کیسے آئیں اسی پر چرچہ کرنے والے ہیں میں آٹھ نیم بتانے والا ہوں جسے اگر آپ جان اور سمجھ لیتے ہیں تو یقین مانئے آپ اپنے مشکل حالاتوں سے ضرور باہر نکل آئیں گے اور آپ مانسک روپ سے ایک مضبوط انسان بھی بن جائیں گے تو مطروں آج کی یہ ویڈیو بہت ہی مہتوپورن ہونے والی ہے اسے چھوڑ کر کہیں جائیے گا نہیں مطروں ایک بار ایک بودھ مہاتمہ آشرم میں اپنے ششیوں کو دماغ کے اوپر کچھ پروچن دے رہے تھے گروہ کہہ رہے تھے کہ انسان کے مستشک کے وچار کبھی اچھے ہوتے ہیں تو کبھی برے ہوتے ہیں اچھے وچار جب اس کے دماغ میں جنم لیتے ہیں تو وہ اچھی اور کلیانکاری باتیں سوچتا ہے لیکن وہیں پر اگر برے اور گلت بھاونائیں جنم لیتی ہیں تو اس سے اس کا پتن ہوتا ہے تب ہی انہی میں سے ایک راجونت نام کا شش کھڑا ہوتا ہے اور گروہ سے پوچھتا ہے کہ گروہ کیا کچھ ایسا طریقہ آپ بتا سکتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے مستشک کو مضبوط اور طاقتور بنا سکتے ہیں خود کو مانسک روپ سے مضبوط بنا سکے گروہ کہتے ہیں کہ اوشی میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں من پر بتا رہا ہوں جسے تم لوگ دھیان پور وقت سننا تب ہی جا کر کے ہم بتائیں گے کہ مانسک روپ سے مضبوط کیسے بنے تب ہی تم سب اس بات کو بڑی ہی آسانی سے سمجھ پاؤگے گروہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کچھ سوچتے ہیں تو سب سے پہلے وہ وچار ہمارے مستشک میں جنم لیتے ہیں اور اسی کے انروپ ہمارا پورا شریر کاریہ کرنے لگتا ہے مان لو کہ آپ کچھ دکھ بھری باتیں سوچتے ہیں تو آپ بلکل شتھل ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کے شریر کی اورجہ کم ہونے لگتی ہے لیکن وہی پر اگر آپ کچھ اتصاہ بھری باتیں سوچتے ہیں تو آپ کے شریر کے اندر اسیمت اورجہ بہنے لگتی ہے آپ واقعی میں اورجہ وان دکھائی دینے لگتے ہیں آپ یہاں انبھاو خود کر پائیں گے کہ جب آپ خوشی ہوتے ہیں تو آپ کے شریر کے اندر بہت اورجہ آ جاتی ہے آپ کا روم روم کھل اٹھتا ہے ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے اپنے دماغ میں کچھ جوش بھری باتیں سوچیں شریر تو وہی ہے آپ کا لیکن جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو آپ کا شریر بلکل اورجہ وہین ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کے وچار جوش بھرے والے ہوتے ہیں تو آپ کا شریر کھل اٹھتا ہے یعنی ہمارا شریر کس طریقے سے کام کرے گا یہ سب ہمارے مستشک میں اتپن ہو رہے وچاروں پر نربھر کرتا ہے اب تم سب کو میری باتیں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گی اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ مانسک روپ سے ہم مضبوط کیسے بنے گروہ کہتے ہیں کہ میں تم سب کو آٹھ طریقہ بتاؤں گا اگر آپ ان آٹھ طریقوں کو اپنے دماغ میں لاہیں ویسا ہی سوچتے ہیں تو یقین مانیے آپ کا شریر بھی ویسا ہی کام کرنے لگے گا جیسا کی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو آپ کا شریر ارجہ بہین ہونے لگتا ہے لیکن جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں اچھا وچار آیا اور آپ خوش ہو گئے تو آپ کے شریر میں اچھی ارجہ بہنے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہ آٹھ طریقہ جان لے اور وہی ہم اپنے دماغ میں سوچے تو ہمارا شریر بھی ارجہ اور جوش سے بھر جائے گا ارثات ہم مانسک روپ سے مضبوط بن جائیں گے اور واسطہ میں جب آپ مانسک روپ سے مضبوط بن جائیں گے تو آپ مشکل حالاتوں کا سامنا بڑی ہی آسانی سے کر لیں گے گروہ کہتے ہیں کہ ششیوں مانسک روپ سے مضبوط بننے کا پہلا نیم ہے جو ہو چکا ہے اس کی پروہ کرنا چھوڑ دو گروہ کہتے ہیں کہ ششیوں مجھے یہ بتاؤ کہ سوری کس دشا میں اگتا ہے تو سبھی ششیوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ گروہ جی سوری پورو دشا نکلتا ہے پھر گروہ جی نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ سوری پشچم دشا سے نکلے تو کیا وہ نکلے گا سبھی ششیے کہتے ہیں کہ بلکل نہیں گروہ سوری تو پورو دشا سے ہی نکلے گا ہم اس کے ستھان کو اس کے جگہ کو بدل نہیں سکتے ہیں پھر گروہ کہتے ہیں کہ مان لو بارش کا موسم ہے اور اگر میں یہ بولوں کہ بارش بند ہو جائے تو کیا ہمارے بولنے سے بارش بند ہو جائے گی ششیے کہتے ہیں کہ نہیں گروہ وہ تو موسم میں بدلاؤ کی وجہ سے ہوگا جب موسم میں بدلاؤ ہوگا تو بارش بند ہو جائے گی پھر گرو جی کہتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ تھنڈی کے موسم میں گرمی پڑھنے لگے تو ایسا ہونے والا تو نہیں ہے ششش کہتے ہیں گروور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تھنڈی کے موسم میں گرمی پڑھے اور گرمی کے موسم میں تھنڈی پڑھنے لگے یہ موسم تو پرکرتی پر نربھر کرتا ہے ہمارے وش میں نہیں ہوتی ہے یا جو باتیں گھٹنائیں بیت چکی ہیں اگر ہم ان گھٹناؤں کو لے کر بار بار پریشان ہوتے رہیں گے یا اس کی بہت زیادہ پرواہ کریں گے تو کیا ہم بھوت کال کی گھٹناؤں کو بدل سکتے ہیں ششے کہتے ہیں کہ نہیں گروور پھر گرو کہتے ہیں کہ اگر تم ان بیتی گھٹناؤں کو لے کر بار بار چنتہ میں رہوگے اور اس چیز کی پرواہ کروگے تو تم پریشان ہوتے چلے جاؤگے اسی لیے تمہاری زندگی میں جو گھٹت ہو چکا ہے کوشش کرو اسے بھولانے کی اور اس کا ایک ماتر طریقہ ہے کہ آپ اپنے آنے والے سمیہ پر آنے والے بھوشش پر آنے والی چیزوں پر اپنا دھیان کے اندرت کریے گرو آگے کہتے ہیں کہ مانسک روپ سے مضبوط بننے کا دوسرا نیم ہے دھیان کرنے کی عادت ڈالے گرو کہتے ہیں کہ گوتم بدھ جب ستی کی خوج میں نکل پڑے تھے تو انہوں نے بہت سارے اپائے کیے بہت سارے کرمکانڈ کیے لیکن ان کرمکانڈوں کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوا اور ان کا شریر دبلہ پتلا ہوتا چلا گیا لیکن وہ ستی کی خوج کرنے میں اسمرت رہے ان کے گروہوں نے انہیں بہت سارے کرمکانڈ اپائے بتائے لیکن ان کرمکانڈ کا کوئی مطلب نہیں ہوا انت میں جب بھگوان گوتم بدھ سویم دھیان کی عوستہ میں بیٹھے تو دھیرے 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 دھیان کی گہرائیوں میں جا کر کے انہیں وہ ساری چیزیں لگنے لگیں جس چیز کی وہ خوج میں نکل پڑے تھے دھیان کے ذریعے وہ اپنے سب ہی وچار پر وجہ پا لیے انہوں نے پاپی مارگ کو پراجت کیا کام واسنا پر وجہ پائی اپنی ہر ایک بھاونا پر وہ وجہ پا لیے اور یہ سب تب ہی ہوا جب وہ دھیان کی گہری عوستہ میں بیٹھے اور کئی دنوں تک ایسے ہی بیٹھے رہے دھیان کرنے سے ہمارا من اور مستشک بہت ہی شانت ہو جاتا ہے جسے کی اگر ہم کسی وستو پر یا کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں جب وچار کرتے ہیں تو ہمارا پورا دھیان اسی پر کندرت رہتا ہے ہمارا دماغ زیادہ ادھر ادھر بھاگتا نہیں ہے اور ہم چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں دھیان ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ کو ہر طریقے سے آپ کے دماغ کو مضبوط بناتا ہے بودھ بھکشو اگر کسی بات پر زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ دھیان کی پرکریہ پر دھیان میں کئی گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں جس سے ان کا دماغ بہت ہی شانت رہتا ہے ان کا من بہت ہی شانت رہتا ہے اور جس کا من شانت رہتا ہے وہی کسی بھی چیز پر اچھی طرح اچھی طریقے سے وچار کر سکتا ہے گروہ آگے کہتے ہیں کہ مانسک روپ سے مضبوط بننے کا تیسرا نیم ہے بہت زیادہ کسی سے امید مت رکھنا گروہ نے کہا کہ تم سب اپنی مرضی سے جنم لیے ہو اپنی مرضی سے ہی گرب کا چناؤ کیے ہو لیکن انسان جنم لینے کے بعد وہ یہ سب بھول جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا کیا نہیں وہ کس لیے جنم لیا تھا اور جنم لینے کے بعد وہ تمام طرح کی واسناؤں سے گرسط ہو جاتا ہے اس سنسار کی موہ مایہ میں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ خود کو جان ہی نہیں پاتا وہ خود کو بھول جاتا ہے اور یہی وجہ رہتی ہے کہ وہ طرح طرح کے لوگوں سے اپنی بہت زیادہ امیدیں لگا بیٹھتا ہے امیدیں دکھ کا کارن بنتی ہیں جس بھی ویکتی وستو سے آپ کی امیدیں زیادہ بڑھ جائیں گی آنے والے سمیے میں سب سے زیادہ دکھ آپ کو اسی سے ملنے والا ہے کیونکہ امید پر ہوتی ہے دکھ بھی وہیں پر ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی سے بہت زیادہ امید لگا لیے اور وہ ویکتی آپ کی امیدوں پر کھرا نہیں اترا تو سب سے زیادہ دکھ آپ کو اسی سے ہونے والا ہے کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے تو دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس سانسارک اس بھوتک جیون میں بہت زیادہ امید اور بہت زیادہ موہ کسی بھی بیقتی سے مت کرنا تب ہی ایک ششش اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے گروور ہم بنا امید سے بنا آشا سے کیسے جی سکتے ہیں ہم سب کے من میں رہتا ہے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے مجھے وہ چیز کرنی ہے مجھے جیون میں اونچائیوں کو حاصل کرنا ہے بنا امید کے تو ہم لوگ جیون میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے گرو نے کہا کہ کچھ پانے کی لالسا کچھ بڑا بننے کی لالسا جیون میں ضرور آپ کو اونچائیوں تک لے جائے گی کچھ بڑا بننے کے لیے لالسا خود سے ہوتی ہے نہ کی کسی ویکتی وستو وشیش سے میں یہاں پر لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر تم یہ سوچو کہ میرا دوست میرے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا یا میرے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا یا آپ جو سوچے وہ سامنے والا انسان آپ کے لیے ویسا کرے تو یہ سب ہی چیزیں بہت زیادہ امید اور موہ کو بڑھاوا دیتی ہیں بہت زیادہ امید کسی سے مت رکھنا خود سے امید رکھو گے تو دکھ بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن اگر دوسروں سے امید رکھو گے اور وہ امید پوری نہیں ہوئی تو دکھ بہت زیادہ ہوگا کئی بار ہوتا ہے کہ ماتا پتا جو اپنے جیون میں حاصل نہیں کر پائے وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز ان کے بچے حاصل کرے وہ سارا بھار اپنے بچوں پر لہ دیتے ہیں بچے ان کے حساب سے چلے وہ ان کی امیدوں کو پہتے ہیں انہوں نے جو اپنے جیون میں حاصل نہیں کر پایا وہ کام اب ان کے بچے کریں اور لگ بھگ لگ بھگ اس سمیے تو سبھی کے ماتا پتا یہی کہہ رہے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو آزاد رکھتے ہیں میری سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی امیدوں کا پہاڑ اپنے بچوں پر نہ ٹھوپے گروہ کہتے ہیں کہ مانسک روپ سے مضبوط ہونے کا چوتھا نیم ہے کہ پہلی بار میں ہی کسی کام میں فیل ہونے سے ڈرو مت گروہ آگے کہتے ہیں کہ ششیوں اگر ڈر تم پر ہاوی ہو جائے گا تو تم اوشش اسفل ہو جاؤ گے اپنی زندگی میں وہ انسان سب سے زیادہ اسفل ہوتا ہے جسے اپنے لکش کو پانے کا ڈر رہتا ہے اگر ڈر تمہاری زندگی میں بڑھ گیا تو تمہیں وہ اسفلتہ کی طرف ضرور لے جائے گا کیونکہ ڈر تمہارے آتم بل کو تمہارے آتم وشواس کو ڈگ مگا دے گا کمزور کر دے گا اور تمہارا آتم بل تمہارا آتم وشواس کمزور ہو جائے گا تو تم نشچت ہی اپنے لکش کو پانے میں اسمرت محسوس کرو گے اور یہی اسمرتتہ تمہیں اسفلتہ کی طرف لے جائے گی اس لیے جیون میں جب تم اپنے لکش کی پرابتی کے لیے آگے بڑھو تو من میں کسی بھی چیز کی شنکہ مت رکھو کہ میں فیل ہو جاؤں گا اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا یہ سب باتیں اپنے دماغ میں مت لاؤ کیونکہ یہ سب ہی باتیں آپ کو ڈر کی طرف لے جائیں گی اور جب ڈر بڑھے گا تو تمام شنکہ آپ کے دماغ میں پیدا ہوگی آپ کو گھبراہت بھی ہو سکتی ہے آپ کو نیند نہیں آئے گی رات کو بے چین من ہونے لگے گا کیونکہ آپ کا ڈر آپ کو اسفلتہ کی طرف لے جا رہا ہے اور جب اسفلتہ کا وچار آپ کے دماغ میں آئے گا تو آپ اور زیادہ ڈرنے لگیں گے اس لیے جیون میں جب آپ لکش کی پرابتی کے لیے آگے بڑھ جاؤ تو من میں کوئی شنکہ مت رکھو صرف اور صرف اپنے کام کرنے پر دھیان دو جب تم کام کرنے پر دھیان دوگے تو تم کبھی ڈرو گا نہیں کیونکہ تم اپنے لکش کی پرابتی کے لیے کام کر رہے ہو اس کے لیے جھٹ گئے ہو تو تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا اور جب ڈر ختم ہو جائے گا تو تم ضرور سفل ہو جاؤ گے گروہ آگے کہتے ہیں کہ پانچوانیم ہے مانسک روپ سے مضبوط بننا وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی خود کو کوسو نہیں گروہ کہتے ہیں کہ جو انسان جتنا زیادہ سنگھرش کرتا ہے وہ اتنا ہی مضبوط بنتا چلا جاتا ہے جتنا زیادہ تم مضبوط بنوگے اتنا ہی زیادہ تم قابل ہوتے چلے جاؤ گے اس لیے اگر تم کسی بھی چیز میں اسفل بھی ہو جاتے ہو یا کوئی چیز تمہاری اچھا کے انسار نہیں ہوئی یا تم نے کچھ ایسا کاریا کیا جیسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان سب باتوں کو لے کر کے اگر تم پچھتا رہے ہو خود کو کوس رہے ہو تو یہ تمہیں مانسک روپ سے کمزور کرتا چلا جائے گا کیونکہ خود کو کوسنا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ آپ کے دماغ کی کشمتہ کو کم کر دے گا آپ کی سوچنے سمجھنے کی شکتی کو کم کر دے گا آپ کے آتما بل آپ کے آتما وشواس کو کم کر دے گا اسی لیے جیون میں کبھی بھی کسی بھی کاریا کے لیے خود کو کوسنا نہیں کیونکہ اگر وہاں کاریا تم سے نہیں ہوا ہے یا جو تم سوچ رہے ہو وہاں زندگی میں نہیں کر پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسفل ہی ہو گئے اگر میں یہ کہوں کہ یہ سامنے والا آم کا پیڑ ہے اس پر سب سے پہلے کون سا جانور چڑھے گا ہاتھی چڑھے گا بندر چڑھے گا یا پھر گلہری اور یا پھر شیر تو سبھی ششیوں نے کہا کہ گروور اس پر تو گلہری اور بندر سب سے پہلے چڑھ جائیں گے تب ہی پھر گروہ کہتے ہیں کہ تو اگر یہ ہاتھی سوچے کہ میں اس پیڑ پر نہیں چڑھ پایا اگر وہ خود کو کوسنے لگے تو کیا یہ سہی ہے ششی نے کہا کہ گروور یہ تو غلط بات ہے کیونکہ ہاتھی تو کبھی بھی پیڑ پر چڑھ ہی نہیں سکتا ہاتھی تو پیڑ پر چڑھنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے گروہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی پرکار ہر ایک ویکتی کا کام کرنے کی کلہ کا دماغ کا الگ الگ مہتوہ ہوتا ہے کوئی کسی کارے میں ماہر ہوتا ہے تو کوئی کسی کارے میں بس ہمیں اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ دنیا کے لوگ جیسا کر رہے ہیں تو تم بھی ویسا کرو تم اپنی پرتیبہ کے حساب سے کارے کو کرو اگر تم اپنی پرتیبہ کے حساب سے کروگے تو تم اس میں ضرور سفل ہوگے گروہ آگے کہتے ہیں کہ مانسک روپ سے مضبوط بننے کا چھٹا نیم ہے اپنی اورجہ کو ویرث میں برباد مت کرو گروہ کہتے ہیں کہ تم سب کے اندر ابھی بہت اورجہ ہے کبھی بھی اپنی اورجہ کو گلت کاریوں میں گلت لوگوں پر برباد مت کرنا کیونکہ اگر تم اپنی اورجہ کو برباد کروگے تو وہاں تمہیں بربادی کی طرف لے جائے گی اس لیے اپنی اورجہ کو اپنے لکشے میں لگاؤ کیونکہ ابھی تم سب کے پاس بہت زیادہ اورجہ ہے اگر تم سب پوری اورجہ کے ساتھ اپنے لکشے پر جڑ جاؤگے تو تم ضرور سفل ہو جاؤگے لیکن اگر تم اورجہ کو گلت جگہ پر لگا رہے ہو تو تمہاری اورجہ بکھرنے لگ اور جب اورجہ بکھرنے لگے گی تو تم کبھی بھی اپنے لکش کو پرابت نہیں کر پاؤگے گروہ آگے کہتے ہیں کہ مانسک روپ سے مضبوط بننے کا ساتھوہ نیم ہے سنو سب کی لیکن کرو اپنے من کی گروہ کہتے ہیں کہ ششیوں پہلے دھیان سے تم یہ پتا کرو کہ تمہارے اندر کتنی کشمتہ ہے اگر تم سب کو اپنی کشمتہ کے بارے میں پتا ہے تو تم اپنی کشمتہ کے حساب سے کارے کو کرو بھلے لاکھوں لوگ تم سے یہ بولے کہ تم اس کارے کو نہیں کر سکتے ہو اس کارے کو نہیں کر سکتے ہو تو تم کبھی بھی ان پر بھروسہ نہیں کرنا یا ان کے حساب سے مت چلنا کیونکہ شریر تمہارا اپنا ہے تمہیں خود کے بارے میں سب سے زیادہ تم ہی جان پاؤگے کوئی دوسرا تمہارے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جان پائے گا تم سب کو اپنے اپنے بارے میں پتا ہوگا اپنی اپنی کشمتہ کے بارے میں پتا ہوگا کہ تم اس کاریے کو یا کسی بھی کاریے کو کیسے کر سکتے ہو کوئی کسی کاریے کو بہت جلدی کر سکتا ہے تو کوئی تھوڑا سمجھ لگا سکتا ہے یہ سب باتیں تم سب کو خود کے بارے میں سب سے زیادہ تمہی کو ہی پتا ہوگی اس لیے تمہارے اندر جو کشمتہ ہے اپنی کشمتہ کے حساب سے ہی اپنے کاریہ کا چناف کرو اور جب تم اپنی کشمتہ کے حساب سے کاریا کو کروگے خود کے اندر کی آواز کو سنوگے تو تم جیون میں ضرور آگے جاؤگے کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ خود کی کشمتہ کو پہچانتا ہی نہیں جیسا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں وہاں ویسا ہی کرنے لگتے ہیں اور اپنی زندگی کا ڈھیر سارا سمیں یوں ہی برباد کر دیتے ہیں ان سے ایسا کام کرنے کو کہا گیا تھا تو وہاں بھی ویسا ہی کام کرنے میں جھٹ گئے بینا سوچے سمجھے کہ ان کی کشمتہ کتنی ہے یا ان کی پرتبھا اس کاریا میں ہے کہ نہیں تو ایسے لوگ کبھی بھی اپنے لکشے کو پرابت نہیں کر سکتے کیونکہ جو انسان اپنی خود کی کشمتہ کو نہیں پہچان پائے گا وہ جیون میں کبھی بھی سفلتا ارجت نہیں کر پائے گا یہ شریر تمہارا ہے یہ دماغ تمہارا ہے سوچنے سے سمجھنے کی شکتی بھی تمہیں ہی تیع کرنی ہے تو پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا شریر کتنا مضبوط ہے تو اپنے شریر کی کشمتہ کو بڑھانے کی کوشش کریے اور خود کے اندر کی خود کی بھاوناؤں کو سننے کا پریاس کریے اور اپنی کشمتہ کے حساب سے آگے بڑھ پھر گروہ آگے کہتے ہیں کہ مانسک روپ سے مضبوط بننے کا آٹھوہ نیم ہے بولنا کم کرو اور اپنے کارے پر دھیان دو گروہ آگے کہتے ہیں کہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے وہ اپنی ارجا کو یوں ہی نشٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ جو بولتا زیادہ ہے وہ سوچتا کم ہے کیونکہ اس نے اپنی ساری کی ساری ارجا بولنے میں خپت کر دی تو وہ سوچے گا کیا اسے سوچنے کا سمیں ہی نہیں مل پایا لیکن جو انسان کم بولتا ہے اسے سوچنے کا سمیں زیادہ مل جاتا ہے اور جب تم کسی بات پر یا کسی تتو پر زیادہ وچار کروگے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے دماغ میں تمام وچار آئیں گے اور وہ وچار ہی تمہیں سفلتا کی طرف لے جائیں گے گروہ کہتے ہیں کہ ششیوں اگر میں تم سے کچھ سوال پوچھتا ہوں تو سب سے پہلے تم سوچتے ہو ترند بول تو نہیں دیتے لیکن اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے اور وہ اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہے اپنے دوسرے گروہ بھائیوں سے بات کر رہا ہے تو وہ کبھی ہماری بات پر دھیان نہیں دے پائے گا اور جب ہم پرشن پوچھیں گے تو اس کا غلط جواب وہ دے دے گا ہماری بات کو دھیان سے سن رہا ہے تو وہ سوچ وچار کر کے پورن طریقے سے اتر دے گا اور اس کے اتر بھی صحیح ہوں گے اس لئے ششیوں کم بولنے کا ابھیاس کرو جب تم کم بولنے کا ابھیاس کرو گے تو تم کسی بھی بات پر کسی بھی تتھے پر زیادہ وچار کر پاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سمسیا کا سمادھان ضرور نکل کر آئے گا اور کم بولنے سے تمہاری اورجا کی بھی بچت ہوگی اس اورجا کو سوچنے میں لگاؤ گروہ کہتے ہیں کہ ششیوں یہ تھے مانسک روپ سے مضبوط بننے کے آٹھ نیم اگر تم سب یقین کے ساتھ ان آٹھ نیموں کا پالن اپنی زندگی میں کرتے ہو تو تم مانسک روپ سے اوشش مضبوط بنوگے پھر کوئی پریشانی کوئی بھی رکاوٹ تمہاری زندگی میں نہیں آنے والی ہے کوئی سمسیا بھی آئے گی تو تم اس کا ڈٹ کر سامنا بھی کر پاؤ گے سب ہی ششی گروہ کی بات کو سن کر ان کا کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں اور وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مانسک روپ سے مضبوط بننے کے یہ آٹھ نیم ان کی زندگی میں کتنے ہتکاری ثابت ہونے والے ہیں وہ سب ہی گروہ کو پرنام کرتے ہیں اور اس دن کی شکشہ بھی پوری ہو جاتی ہے سب ہی لوگ اپنے آشرم میں چلے جاتے ہیں تو دوستوں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا دوستوں بہت سمجھ پہلے کی بات ہے ایک خوبصورت سی ندی کے کنارے پر ایک گروہ اپنا آشرم بنا کر رہا کرتے تھے ان کی خیاتی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کا ایک ششی بھی تھا جو انہی کے ساتھ اس آشرم میں رہا کرتا تھا ایک دن وہ ششی بھکشہ مانگنے پاسی کے گاو میں گیا تھا تب ہی اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بوڑھے ویقتی کی مرطی ہو چکی تھی یہ دیکھ وہ ششی بہت چنتیت ہو گیا اس مرط ویقتی کو دیکھ کر اس ششی کے من میں ایک چنتہ جاگ اٹھی وہ ششی اب یہ سوچنے لگا کہ میرے گروہ بھی اب بوڑھے ہو چلے ہیں یدی وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میرا مارک درشن کون کرے گا مجھے راستہ کون دکھائے گا میں کس کے مارک درشن سے اپنے آدھیاتم کی اس سفر کو پورا کر پاؤں گا وہ یہی سوچتا ہوا واپس آشرم لوٹ آیا لیکن اس نے اپنے گروہ سے کچھ نہیں کہا لیکن وہ ہر دن اپچنتہ میں رہنے لگا تھا وہ ہر روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے گروہ کے پاس جاتا اور یہ دیکھتا کہ کہیں ان کی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں گروہ جیویت تو ہے نا اور جب وہ یہ دیکھتا کہ ان گروہ کی سانسیں اب بھی چل رہی ہیں تو وہ دیکھ کر سکون کی سانس لیتا دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ در اس کے من میں گہرائی تک بیٹھتا جا رہا تھا کیونکہ اس نے بہت سے بوڑھے لوگوں کو مرتیو پرابت کرتے ہوئے دیکھا تھا ایک دن کی بات ہے وہ اپنے مارگ سے کہیں جا رہا تھا راستے میں اسے دو جھو پڑیا نظر آئی وہاں سے رونے اور بلک کی آواز بھی آ رہی تھی ششش نے جب وہاں جا کر دیکھا تو اس نے پایا کہ وہاں پر کسی کی مرتیو ہو گئی تھی اور وہاں ویقتی بھی بوڑھا تھا یہ دیکھ کر وہاں ششش اب بھیتر ہی بھیتر بہت چنتت ہو چکا تھا اسے اب یہ در ستا رہا تھا کہ کہیں اس کے گروہ بھی اسے چھوڑ کرنا چلے جائیں یہی سوچتا ہوا وہاں واپس آشرم لوٹ آیا وہاں چپ چاپ ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنے گروہ کے بارے میں سوچنے لگا تب ہی وہاں پر وہاں گروہ آئے انہوں نے اپنے ششش کو اتنی چنتہ میں دیکھا تو وہاں اس سے پوچھے بینا رہ نہیں پائے وہاں گروہ اپنے ششش کے پاس بیٹھے اور اپنے ششش سے کہتے ہیں بھنتے کیا بات ہے میں تمہیں کئی دنوں سے چنتہ میں دیکھ رہا ہوں کیا کوئی وپدان پڑی ہے اپنے گروہ کے اس پرشن کا جواب دیتے ہوئے وہ ششش ان گروہ سے کہتا ہے ہے گروہر کہنے میں تو بہت عجیب لگ رہا ہے لیکن میں جو بھی کہنا چاہتا ہوں یہ ستی بھی ہے اور میں اسے چھپا نہیں سکتا میں نے کئی سارے بوڑھے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور میرے من میں بھی یہی ڈر ہے کہ آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اس لیے میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا کیونکہ یدی آپ چھوڑ کر چلے گئے تو پھر مجھے راہ کون دکھائے گا آپ کے بینا میں اپنے سفر کو کس پرکار پورا کر پاؤں گا ان گروہ نے اپنے ششش کی من کی اس بات کو دھیان پوروک سنا اور اس کے بعد وہ زور زور ہنسنے لگے اس پر وہ ششش بڑا آشچرے چکت ہوا اور اس نے ان گروہ سے کہا ہے گروہر آپ ہنس کیوں رہے ہیں کیا میں نے کچھ گلت کہہ دیا کیا بوڑھے لوگ مرتیو کو پرابت نہیں ہوتے اس پر وہ گروہ اپنے ششش سے کہتے ہیں بھنتے اس دنیا میں مرتیو کا بڑھاپے یا جوانی سے کوئی سمبند نہیں ہے تجھے اس بات کی چنتہ ہے کہ میں مر جاؤں گا تو تجھے مارگ درشن کون دے گا کنٹو تم نے ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچا یدی مجھ سے پہلے تمہاری مرتیو ہو گئی تو تم کیا کر پاؤگے ایسی اوستھا میں تم مجھ سے مارگ درشن کیسے لے پاؤگے اپنے گروہ کی یہ بات سن کر وہ ششش آشچرے چکت رہ گیا وہ پوری طرح سے ستبھ رہ گیا اور من ہی من وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں گروہر تو ستیہ ہی کہہ رہے ہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کیول بوڑھے لوگ ہی مرتے ہیں کنٹو واسطوکتہ تو یہی ہے کہ بچے اور جوان بھی مرتے ہیں اور ایسے میں یدی میری مرتیو میرے گروہ سے پہلے ہو گئی تو تمہیں مارگ درشن کیسے لے پاؤں گا اپنی منزل تک کیسے پہنچ پاؤں گا اب سے اس ششش کے من میں کیول ایک ہی بات چلنے لگی اور وہ یہی تھی کہ یدی وہ گروہ سے پہلے ہی مر گیا تو آخر وہ کیا جان کر مرے گا آخر وہ کیا حاصل کر کے مرے گا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جیون تو انشچت ہے آج ہے لیکن اگلے پل کون جانتا ہے یہ جیون ہو یا نہ ہو جیون کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جیون تو انشچت ہے وششت یہ سب بیٹھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے راتری کا وقت ہو چکا تھا اور گروہ اپنے ککش میں سونے کے لیے چلے گئے تھے ششش بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس وچار نے اس کے من میں اتنی کھلبلی مچا دی تھی کہ وہ سو نہیں پا رہا تھا وہ بے چین تھا آدھی رات میں وششش اپنے بستر سے اٹھا اور ان گروہ کے پاس جا پہنچا انہیں جگا کر وششش ان گروہ سے کہتا ہے ہے گروہر یہ جیون تو انشچت ہے پتہ نہیں میں کل کا سورج دیکھ پاؤں گا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا اور جیون کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اسی لیے ہے گروہر مجھے وہ آخری بات بتا دیجئے جو گیانی لوگ انت میں ستھے کو پرابت کر کے جانتے ہیں اس جواب میں وہ گروہر اپنے ششش سے کہتے ہیں بھنتے تمہیں اتنی جلدی کیا ہے جیسے سب لوگ اس ستھے کو پرابت کرتے ہیں تم بھی کر لینا اس پر وہ ششش ان گروہر سے کہتا ہے ہے گروہر آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جیون انشچت ہے اور میری مرتیوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں پتہ نہیں میں کل کا سورج دیکھ پاؤں گا یا نہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میں سبح تک جیوں گا یا نہیں اس لیے میں سبح تک کا انتظار نہیں کرنا چاہتا آپ مجھے ابھی اور اسی سمیے وہ بات بتا دیجئے میں وہ آخری بات جاننا چاہتا ہوں جو گیانی لوگ اپنے جیون کے انت میں جانتے ہیں کم سے کم مرتیوں کے وقت مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ کم سے کم مجھے وہ بات پتا ہے کہ آخر انت میں ہے کیا اس پر وہ گروور اپنے ششے سے کہتے ہیں پھیک ہے یدی تم یہی جان چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ بات ضرور بتاؤں گا لیکن آج نہیں آج سے تین دن بعد اس پر وہ ششت کہتا ہے کنطو ہے گروور مجھے یہ تک نہیں پتا کہ میں سبح کا سورج دیکھ پاؤں گا یا نہیں اور آپ مجھے تین دن انتظار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں وہ گروور اپنے ششے سے کہتے ہیں بھنتے یدی تم وہ بات جاننا چاہتے ہو تو تمہیں تین دن تک انتظار کرنا ہی ہوگا اس کے پہلے میں تمہیں وہ بات نہیں بتا سکتا ششے کسی طرح سے مان جاتا ہے اور وہ اپنے گرو سے کہتا ہے ٹھیک ہے گروور یدی آپ کہتے ہیں تو میں تین دنوں تک انتظار کر لیتا ہوں لیکن اس کے بعد آپ کو وہ بات مجھے بتانی ہی ہوگی آگے وہ گروور اپنے ششے سے کہتے ہیں بھنتے میں تمہیں وہ بات اوششے بتاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے اس پر وہ ششت کہتا ہے ہے گروور میں کی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں بتائیے آپ کی کیا شرط ہے اس پر وہ گروور اپنے ششے سے کہتے ہیں بھنتے جب تک تم وہ بات نہیں جان لیتے تب تک تمہارے گلے سے ایک بوند بھی پانی نہیں اترنا چاہیے انیتھا تم وہ بات کبھی نہیں جان سکوگے ششے ان گرو کی بات مان لیتا ہے اور من ہی من وہ بہت پرسن ہو جاتا ہے کہ کم سے کم تین دنوں بعد اب اسے وہ بات پتا چل ہی جا جائے گی اور اب وہ تیسرے دن کا انتظار کرنے لگا اور اسے اس کے گروور نے پانی پینے کے لیے منع کیا تھا اس لیے اس نے پانی کا تیاغ کر دیا گرمیوں کا سمیہ تھا جیسے تیسے اس نے پہلا دن تو پانی کے بنا کٹ لیا لیکن اگلے دن اس کی پیاس بڑھنے لگی اسے زوروں کی پیاس لگ رہی تھی جیسے تیسے وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے راتری کا وقت ہو چکا تھا دوسرا دن ختم ہونے کو تھا لیکن اس سے پہلے ہی اسے پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی اس کا گلہ پوری طرح سے سوک چکا تھا اور اسے زوروں کی پیاس لگی تھی وہ پانی پینا چاہتا تھا اور اسے اپنی پیاس اب برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لیے وہ اپنے گروہ کے پاس گیا اور اس نے اپنے گروو سے کہا ہے گروہر مجھے بہت زوروں کی پیاس لگی ہے کیا میں تھوڑا سا پانی پی سکتا ہوں اس کے جواب میں وہ گروور اپنے ششے سے کہتے ہیں بھنتے یدی تم وہ آخری بات جاننا چاہتے ہو تو پانی مت پینا یدی تم نے پانی پی لیا تو میں تمہیں وہ بات بتا ہی نہیں پاؤں گا اس لیے یدی تم وہ آخری بات جاننا چاہتے ہو تو تمہیں تیسرے دن تک انتظار کرنا ہی ہوگا اور ہاں یدی تم وہ بات نہیں جاننا چاہتے تو کوئی بات نہیں تم پانی پینے کے لیے سوطنتر ہو ششے نے جیسے تیسے خود کو منایا اور وہ تیسرے دن کا انتظار کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہوئی لیکن اب وہ تیسرا دن اس ششے پر بھاری پڑنے لگا تھا اس کے ہونٹ اس کا گلہ پوری طرح سے سوک چکے تھے اور اسے ایسا پرتیت ہو رہا تھا مانو اسے چکر آ رہے ہو اس ششے کو ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وہ ابھی ابھی زمین پر گر پڑے گا وہ جیسے تیسے کسی طرح سے اب اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ان گرو کے پاس پہنچا اور ان گرو سے کہتا ہے ہے گروور یدی میں پیاس کے کارن مر گیا تو وہ آخری بات کیسے جان پاؤں گا اور پھر میرے تین دنوں تک انتظار کرنے کا کیا لاب اس پر وہ گروور اپنے اس ششے سے کہتے ہیں بھنتے یدی تمہیں پیاس لگی ہے تو میں تمہیں پانی کے وشائے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا یہ شہ ہوتا ہے یہ ندیوں میں بہتا ہے ہم تک پہنچتا ہے اور یہ بارش کے روپ میں بھی برس جاتا ہے پانی سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے پانی ہمارے شریر کے لیے بہت ہی آوشک ہے پانی امرت ہے اس پر وہ ششے کروڈھت ہوتے ہوئے اپنے گرو سے کہتا ہے ہے گروور پانی کی باتیں سن کر میری پیاس تھوڑی نہ بجھنے والی ہے اس پر وہ گروور اپنے ششے سے کہتے ہیں بھنتے تو تمہاری پیاس کیسے بجھے گی ششے نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے گروور جب تک میں پانی نہیں پی لیتا میری پیاس کیسے بجھے گی تب ہی وہ گروور اس ششے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے کنٹو ایسے ہی گیان کی باتیں سن لینے سے ستی پرابت نہیں ہوتا گیان تمہارے بھیتر بھی تو ہونا چاہیے جو آخری بات تم مجھ سے پوچھ رہے تھے یدی وہ آخری بات میں تمہیں بتا دوں تو اس سے کیا ہوگا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے تمہیں پانی کے وشائے میں بتایا پر کیا اس سے تمہاری پیاس بجھ گئی نہیں تب ہی وہ ششے ان گرو کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے ہے گروور میں آپ کی بات سمجھ گیا وہ آخری بات مجھے خود ہی انبھاو کرنی ہوگی تب ہی ان گرو نے ششے کو پانی پلایا تب ہی اچانک وہ گرو ششے کے چرنوں میں جا گرا اور ششے سے کہنے لگا بھنتے اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں میرے پاس اب زیادہ جیون بھی نہیں بچا میرے شریر میں اب وہ جان بھی نہیں رہی اور یہ سب میں نے کیول اس لیے کیا کہ وہ آخری بات بتا دینے کے بعد تم یہ نہ مان کر بیٹھ جاؤ کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے اب سنو میں تمہیں وہ آخری بات بتانے جا رہا ہوں اسے دھیان پور وقت سننا لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جب تک تم اس چیز کا خود انبھاو نہیں کر لوگے یہ بات کیول تمہارے لیے بات رہ جائے گی اس کا تمہیں کوئی لاب نہیں ملے گا پرنتو اس سے پہلے یہ جان لو کہ اس دنیا میں جتنی بھی باتیں کہیں گئی ہیں وہ سب کیول بات بڑھانے کی باتیں ہیں کوئی بھی بات جب کوئی کہتا ہے تو اس سے کئی ساری باتیں نکلتی ہیں ہر وقتی اپنے حساب سے بات کو سمجھتا اور کہتا ہے اس طرح سے ایک سے انیک بات نکلتی ہے اور اسی لیے اس دنیا میں ستی کہنے کی کوئی بھاشا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ستی ہی ہے جو وہ آخری بات ہے جسے کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ ستی ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہر ستھیتی یا پرستھیوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے جیسے کہ تمہیں جب پیاس لگی تھی تو وہ پیاس کےول پانی پینے سے ہی مٹ سکتی ہے نہ کہ اس کی باتیں سن کر جب تمہیں پیاس لگی تھی تو اس کا انبھو تم ہی جان سکتے ہو پرنتو پانی کے بارے میں باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں اس لیے میں تمہیں وہ آخری بات بتانے جا رہا ہوں اسے دھیان پور وقت سننا اور اس کا انوبھا کرنے کا پریاست کرنا آگے وہ گروور اپنے شش سے کہتے ہیں بھنتے آخری بات جو بدھ پرش انت میں جانتے ہیں اتنا کہہ کر وہ گروور شانت ہو گئے تب ہی وہ شش ان گروور سے کہتا ہے گروور کہیے میں سن رہا ہوں آخر بتائیے نا کیا بات ہے وہ شش کئی بار یہی بات دہراتا رہا لیکن اس کے گروہ نے کچھ بھی نہیں کہا اس دن کے بعد سے ان گروہ کے مکھ سے ایک شبد تک نہیں نکلا دیکھتے ہی دیکھتے کئی دن بیٹھ گئے لیکن اب اس شش کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے گروہ کو کیا ہو گیا ہے آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آخر وہ کچھ بولتے کیوں نہیں جب سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں آخری بات بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد سے انہوں نے مجھ سے ایک شبد تک نہیں کہا وہ مجھے وہ آخری بات بتانے والے تھے جو بدھ پرش انت میں جانتے ہیں لیکن اس کی بات سے وہ چپ ہو گئے انہوں نے مجھ سے تب سے کچھ بھی نہیں کہا ہے اور اب تو پورے ایک مہینے بیٹھ چکے ہیں لیکن میرے گروہ مجھ سے کچھ کہہ ہی نہیں رہے وہ ششت اسی چنتہ میں لگا ہوا تھا تب ہی اگلے دن صبح اس شش کے گروہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئے کنٹو اپنا دےہ تیاغنے سے پہلے گروہ نے اپنے شش کو اپنے تھیلی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا دےہ تیاغ دیا شش نے گروہ کا انتیم سنسکار کیا اور اس کے بعد اس نے اس تھیلی میں جا کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹی سی چٹھی تھی اور اس چٹھی میں لکھا ہوا تھا بھنتے جو آخری بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ آخری بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی شش کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے آخر اس کے گروہ نے ایسا کیوں کہا ہے ایسا کیوں لکھا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کئی دنوں تک تو وہ اسی بارے میں سوچتا رہا لیکن اسے اس کا کوئی جواب نہیں ملا انت میں اس نے یہ تیہ کیا کہ جیسا بھی اسے اس کے گروہ نے مارگ دکھایا ہے وہ اس مارگ پر آگے بڑھے گا اور ستھی کی پرابتی کرے گا وہ آدھیاتم کی مارگ پر آگے بڑھتا گیا اور قریب دس سالوں کی کھوج بن کے بعد آخرکار ایک دن اس نے ستھی کو پرابت کر ہی لیا اور تب جا کے اسے اپنے گرو کی بات سمجھ میں آ گئی اور اب وہ مون ہو چکا تھا اور اب اسے وہ آخری بات پتا چل چکی تھی وہ آخری بات کوئی کہ نہیں سکتا کیونکہ جو بات کہ دی جائے وہ آخری نہیں ہوتی اور وہی ستھی ہے شانتی ہے ایک جیسا ہے اور وہ کبھی نہیں بدلتا پھر بھی اگر میں آپ سے اس آخری بات کے بارے میں بات کہوں تو میرے کہتے ہی آپ جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو میری باتیں سن رہے ہیں وہ اتنی ہی طرح طرح کی باتیں نکالیں گے اور وہ ستھی نہیں ہوگا اس میں کہیں بھی آپ کو ستھی نظر ہی نہیں آئے گا اور ایسے میں وہ آخری بات بھی نہیں رہ جائے گی تو آپ کے حساب سے وہ آخری بات کیا ہے کیا آپ اب تک جان چکے ہیں یا نہیں تو یدی اگر آپ اب تک اس بات کو نہیں پہچان پائے تو میں ایک بار پھر سے آپ کو سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں اور آپ کو بتانے کا پریاس کرتا ہوں وہ آخری بات ہے لگتا ہے اب تک آپ سمجھ نہیں پائے وہ آخری بات ہے مون اور جب ہم مون ہو جاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہتے اور وہی ستھی ہوتا ہے وہی بدلتا نہیں اس لیے جو بدھ پرش انت میں جانتے ہیں وہ یہی ستھی ہے جو کبھی نہیں بدلتا